موسیقی 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 آج ہمارا موضوع مراقباتِ سلاسہ کے بعد کا سبق ہے اور اس سبق کو دوارِ محبت یا دوارِ سلاسہ بھی کہتے ہیں یہ دائرہ محبت کی ابتداء مراقبِ اقربیت پر ہی ہوتی ہے جب صالق کی روح مراقبِ اقربیت پر پختہ ہو جاتی ہے جب اس کا سبق پختہ ہو جاتا ہے تو پھر شیخ توجہ دے کر یہ دوائر کا جو سبق ہے یہ کراتے ہیں اقربیت پر جیسے میں نے کل ارز کیا تھا کہ قربِ الہی کی ایک کیفیت ہے جو بہت بلند ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی اس قرب کی کیفیت اللہ توفیق عطا فرمائے محنت کی اللہ کریم احسان فرمائے تو محسوس کی جا سکتی ہے اور اسباق کا جو احسان سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک سا ہو ہر ایک کی کیفیت اپنی ہے کتنی محبت سے اس نے اللہ کو یاد کیا کتنی محنت اور مجاہدہ نصیب ہوئی کتنا اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا تو بے شمار پہلو شامل ہو جاتے ہیں ہر سالک کے ساتھ تو جب یہ سارے پہلو ہر سالک کے ساتھ اپنے ہیں تو پھر اللہ محالہ اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی اپنی اپنی ہوگی ماشایخ اعظام نے لطائف اسباق اور ان کی کیفیات پر گفتگو فرمائی ہے اور خاص کر حضرت جی رحمت اللہ تعالی نے تو کیفیات قلبی پر تحریر فرمایا ہے لطائف شروع کے مراقبات ان پر تحریر ملتی ہے آپ کی کتب میں اور یہ اپنی نویت کی واحد تحریر ہے جس میں کیفیات کو لکھا گیا ہے چونکہ تصوف کے شعبے میں اجمالی بات ہوتی ہے اشارہ ہوتا ہے مبم بات ہوتی ہے اس ابحام کو سمجھنے کے لیے پھر اس درجے کی اہلیت درکار ہے تو تب جا کر وہ بات سمجھ جاتی ہے جو صاحب تعریر نے لکھی ہے یہ اللہ نے احسان فرمایا جون جون کمزوری آ رہی ہے جون جون مجاہدے کم ہو رہے ہیں جون جون طلب کم ہو رہی ہے جون جون برائی کی شدت بڑھ رہی ہے اللہ کریم نے اتنا احسان فرما دیا کہ یہ توازن قائمہ ہے کہ برائی کی شدت ایسی نہیں ہے جو اچھائی پر غالب آج ہے چونکہ جب دنیا سے اچھائی اور نیکی اٹھ جائے گی تو پھر اس دنیا کی حیات نہیں ہے لَا تَقُومُ سَعَتَ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ اور کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نورِ ایمان ہے جو حیات ہے اس عالمِ آب و گل تو اس لیے جب آپ وہاں سے بھی پڑھیں یا آپ کسی بیان سے بھی سنیں تو اپنی کیفیت کو جب اس بیان یا اس تحریر سے موازنہ کر رہے ہوں گے تو ضرور اس میں فرق آئے گا اور ہر ایک کی صورت اپنی ہوگی ہر ایک کی کیفیت اپنی ہوگی ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس جگہ کے فرق کو دیکھنے کے بجائے دیکھا یہ جائے کہ میں محنت اور مجاہدہ کتنا کر رہا ہوں چونکہ اگر تقویت نصیب ہونی ہے تو اس کا بھی سبب اللہ کریم کی یاد ہے اور یہ محنت اور یہ مجاہدہ ہے جو اس سے کھایا جا رہا ہے جس کی تلقین کی جا رہی ہے جس کی کمی بیشی کے لیے تصحیح کی جاتی ہے اور جس کے لیے سارا نظم و نسک مرتب کیا جا ہے تو جتنی توجہ آپ اپنے معمولات پر دیں گے اتنے اسباق مضبوط ہوں گے اور جتنے اسباق مضبوط ہوں گے ان کی کیفیات کا اثر معاملات تک آنا شروع ہو جائے تو جب مراقب اقربیت پر سالک پہنچتا ہے اور یہ سبق کرا دیا جاتا ہے تو اس پر مزید جو دوار محبت ہیں ان کی باری آتی ہے تو دوار محبت میں سالک کی روح وہ یا اپنی روح کو دیکھتا ہے کہ اس کی روح مراقب اقربیت پر ہے اور وہاں سے اسے جب دائرہ محبت کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے اور اس کو یہی بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی کے گردہ گرد ایک انتہائی نورانی دائرہ اب جب پیشانی کے گردہ گرد ایک انتہائی نورانی دائرہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہماری پیشانی نہیں ہے اس سے مراد چھٹا لطیفہ ہے نفس چونکہ نفس کا مقام پیشانی پر ہے پیشانی کے درمیان میں اس لیے اسے پیشانی کہا دیا جاتا ہے جیسے لطائف کے بعد مراقبات کی باری آتی ہے یا لطائف میں بجائے نام کے پہلا دوسرا تیسرا لطیفہ کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ لطائف کے تو اپنے نام ہیں اسی طرح جب مراقبات میں تسبیحات کی باری آتی ہے تو کبھی پوری تسبیح پڑھ دی جاتی ہے اور کبھی جو ضروری حصہ ہے اس مراقبے کی تسبیح کا جو ضرور ساتھ تسبیح کرنی ہے کبھی صرف وہ پڑھ دی جاتی ہے تو اسی طرح جب بات آتی ہے تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ پیشانی کے گردہ گرد کہ جو پیشانی ہے اس کے گردہ گردہ ہے پیشانی میں جو چھٹا لطیفہ نفس ہے یہ اس کے گردہ گرد کی بات ہوتی ہے اور اس کے اثرات بھی عجیب خوبصورتی ہے اس کے اثرات میں بھی کہ جب پہلا دائرہ کہہ دیا جاتا ہے اور اگر آپ خیال فرمائے تو تحریر میں بھی شاید مل جائے اور حضرت جی کے جو ذکر فرماتے تھے اس میں بھی یہ الفاظ مل جائیں اگر کہیں کسی کے پاس ریکارڈڈ ہو حضرت جی کا ذکر چونکہ عموماً جب یہ نیٹ پر ذکر ہوتا ہے تو اس میں کئی سواتھی ریکارڈ کرتے رہتے ہیں تو مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ حضرت جی کے ریکارڈنگ اور اللہ کریم ہمیں استقامہ دے تو حضرت جی نے جو پال ٹاک پر آخری ذکر کرایا تھا اس کی ریکارڈنگ بھی مجھے کسی ساتھی نے بیجی کہ اس کے بعد پھر حضرت جو ہے وہ نہیں تشریف لائرات کے ذکر کرانے کے لیے تو آپ کا وصال ہو گیا تو اگر اس صورت میں بھی کسی کے پاس کوئی ریکارڈنگ موجود ہو تو وہ فرما دے بہت بڑا دائرہ تو جب آپ فقط اپنی پہشانی کو دیکھیں گے تو پہشانی کتنی گئے تو پھر دائرہ کتنا بڑا ہوگا تو لا محالہ جتنا انداز پہشانی کو سوچا جا رہا ہے اتنی بات پھر دائرہ کی جو بڑا ہونا ہے اس کو بھی سوچا جا رہا ہوگا تو یہ بات پہشانی کی نہیں ہے یہ بات چھٹے لطیفے اور نفس کی ہے اور ایک حالہ ہے نور کا جو اس طرح سامنے بنتا ہے اور وہ بہت بڑا ہے اور اس کے انوارات کے رنگ کا تعین ممکن نہیں ہے مشکل ہے چمک ہے اس میں روشنی ہے اور اس لطیفے کو جب کرا جاتا ہے کہ دائرہ محبت اول تو اس دائرہ محبت اول میں جیسے لفظ ہی محبت ہے لفظ ہی قرب کی بات ہے لفظ ہی تعلق کی بات ہے تو جب محبت کو ہم دیکھیں گے تو محبت دائرہ دنیا میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جن رشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا جس طلب کے ساتھ یا جس ضرورت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان سارے پہراؤں کو دیکھیں تو ہمیں ایک صورت محبت کی بڑی عام ملتی ہے کہ کسی کو بھی کسی دوسرے شخص سے محبت ہے کسی کو بھی کسی رشتے سے محبت ہے کسی مرد کو کسی خاتون کے ساتھ اظہار محبت کی بات ہے کسی خاتون کی کسی مرد کے ساتھ اظہار محبت کی بات ہے کتہ نظر اس پر کہ یہ خیال کیا جائے کہ جو حدود شریع ہیں وہ کیا اگر دنیا ہی کی بات لے لی جائے اور جو تجاوز دین اسلام سے ہے اس پر بھی موضوع پر جو بیعث نہ کی جائے اس محبت کا گانٹیں کھولیں تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے کتنا ہمارے معاشرے میں محبت کی شادیاں چاند دنوں میں اختتام پذیر ہوتی ہیں بھلا کیوں ہوتی ہیں ایک نفس کی خواہش ہے ایک زد ہے اور جب بندہ فاصلے پر ہوتا ہے تو اس کی خوبی ہی نفس دکھا رہا ہوتا ہے اور جب بندہ قریب یا بندہ ایک جگہ زندگی بسر کرتا ہے تو انسان ہے جہاں اس میں خوبی ہے وہاں کو اس میں کمزوری بھی ہوگی اگر اس کے نین نقش خوبصورت ہیں چہرہ خوبصورت ہے جانے مزاج میں تلخی ہوگی تو بے شمار صورتیں ہوتی ہیں اور جب وہ صورتیں ایک دوسرے کی نہیں ملتی تو پھر وہ محبت نہیں رہتی اور جب وہ محبت نہیں رہتی تو تلخی آ جاتی اور تلخی تعلق توڑنے تک لے جاتی اس کا مطلب ہے کہ کوئی جو دعوی محبت یا دعوی عشق کر رہا تھا اس کو اس فرد یا اس فرد کی ذات سے نہیں تھی ان خصوصیات سے تھی جنہیں وہ خود پسند کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت اپنی پسند کو تھی اس کی محبت معشوق جیسے کہہ رہا ہے اس سے تھی ہی نہیں اس سے محبت ہوتی تو اس کی ذات سے محبت ہوتی اور جب ذات سے محبت ہوتی تو پھر ہر پہرہ ہے اور ہر حصے میں اسے قابل قبول ہوتا تو جب ہم محبت اور عشقی بات کرتے ہیں تو اسے تفصیلاً پرکھا جائے تو یقین مانے یہ ضروریات کے یا خواہشات کے سودے ہیں یہ محبتیں نہیں ہیں اگر محبتیں ہوتی تو جان نچھاور کی جاتی اپنی ایک خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر یہ رشتے نہ ٹوٹتے ہیں تو جب یہاں بات آتی ہے محبت کی اور پہشانی کے گردہ گرد کی بات آتی ہے تو جو انسانی نفس ہے جو اس کی خواہشات ہیں نفس کے ساتھ تو وہ بھی ہیں سورت ایمان کی نہ ہو تو اسے قرآن کریم امارہ فرماتا ہے ایمان کی سورت ہو کمی بیشی ہو تو اس کی کیفیت لہوامہ کی بیان فرماتا ہے اور نفس مطمئنہ کی جو سورت بیان فرمائی جاری ہے وہ فرمائی جاری ہے جنب پر اخ آخرت میں اللہ کا انعام ہوگا کہ اس وقت کی جو کیفیت ہے پھر اس میں کوئی امیز زرہ بھرکی نہیں ہے اللہ کریم سے وہ راضی ہوں گے ان سے اللہ کریم راضی ہوں گے اور وہ اللہ کریم سے راضی ہوں گے اور اس وقت پھر کوئی شیطان کا وسوسہ کوئی نفس کی خواہش کوئی معاشرے کی کمی بیشی کوئی شہ ایسی نہیں ہوگی جو اس اتمنان پر اثر انداز ہو سکے خالص اتمنان تو یہ بات تب کی ہے اور بندہ مومن کو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوں اور تسلسل نصیب ہو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی ابتداء یہاں سے ممکن ہے اللہ احسان فرمائے شرف قبولیت ادا دے کرم فرما دے تو اس کی ابتداء نفس کی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے تو جب یہاں محبت کی بات آئے گی تو یہاں محبت وہ سودے نہیں ہوں گے جب ذکر اس میں ذات کا کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا جو پرتو نصیب ہوگا اس کا جو محاصل نصیب ہوگا جو اس کا انام نصیب ہوگا کتنی ہے یہ الگ بات ہے کیونکہ محبتیں تو پیمانیں کوئی ایسا نہیں ہیں جس پر تولہ جا سکے لیکن ایسا ہے کہ کام زائد تو ہے اس میں کیفیت تو ہے کام زائد تو ہوتی ہے پیمانہ نہیں ہے کہ کم کو بھی کتنی کم ہے یا زیادہ کو بھی یہ معاپہ جا سکے کتنی زیادہ ہے لیکن جو یہاں محبت کی ابتدا ہوگی وہ ذات سے ہوگی اور ذات ہوگی ذات تے باری طالعہ اور جب اس نور کے حالے کی بات کی جاتی ہے تو انتہائی روشن ہے اور اس سے انوارات جو ہیں وہ چھن کر نفس پر پڑتے ہیں اور پہشانی میں جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اصل دارہ اسمائے صفات میں سے اوپر نفس میرے کے یہ اس کی تسبیح ہے اسی طرح اس کے گردہ گرد پھر دوسرے جس کے ساتھ پھر لفظ اصل اصل شامل ہو جاتا ہے اور جس کی تسبیح بھی اور وہ دائرہ یہ پہلا بہت وسیع ہے ہاتھا ممکن نہیں ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس سے بھی وسیع تارہا ہے پھر تیسرے دائرے کے جب بات آتی ہے تو تیسرا دائرہ دونوں کو ہاتھا کر رہا ہے اور جب اس کی روشنی پر بات کی جاتی ہے تو دنیا میں بے شمار روشنی آئیں روشنی تو اب یہ لائٹ کی بھی ہے اندر بیٹھے بار دن کی روشنی محسوس ہو رہی ہے لیکن نکل کر سارے سورج کو دیکھیں تو یہ ساری روشنیاں مادوم ہو جائیں گے اتنی چمک اور اتنی تیزی ہوگی کہ یہ جو لائٹی ہیں یا یہ جو کم روشنی ہیں نظر کے سامنے اندھیرہ آ جائے گا جب وہاں سے نظر اٹھائیں گے تو یہ جلتی ہوئی بھی آپ کو اندھیری نظر آ رہی ہوگی یہاں روشنی نظر نہیں آ رو اتنی اس کی چمک ہے اس کے اتنا سر ہو تو فرمایا کرتے تھے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ حدیروں میں بھی موجود ہوگا فرمایتے تھے سورج کی طرح روشن نورانی دائرہ اب مراد سورج نہیں ہے جیسے مراد پہشانی نہیں تھی اسی طرح مراد سورج نہیں ہے مثال ہے حیات انسانی میں سورج کی روشنی کی طرح اور روشنی ہے کوئی نہیں نظامہ حیات جو یہاں اس عالم فانی میں ہے اس حیات کے تسلسل کے لیے یہ سورج کی روشنی ضروری ہے چاند اور ستاروں تک کو جو روشنی کا سبب ہے بھلے چاند کہے کہ میری روشنی سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے بھلے چاند کہے کہ یہ جو بارشوں کا نظام ہے یہ سمندر کا تغیر اور تبدل سبب ہے لیکن میرے بڑھنے اور کم ہونے سے اس پر اثر آتی ہے بھلے تارے یہ کہیں کہ میری چمک کیا ہے اور میرے چمک سے رستوں کا تائین کیا ہے سب کو روشنی کا سبب اللہ نے سورج کو فرمایا تو اس اس عالم فانی میں سورج کو اللہ نے بہت بڑی ایک حیثیت ایسی دی ہے جس سے بشمار نظام حیات کا تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے تو روشن بھی اتنا ہے کہ نظر ہے دیکھنے کی سورج کو چار کریں تو سمجھ جائے کہ اس دیکھنے کی جو نظر ہے اس پر اس کی تیز روشنی کا اثر کیا ہوتا ہے تو اندل آ جائے گی اندھیرہ آ جائے گا تو یہی کیفیت ہے جب دونوں دوائر کے گردہ گرد تیسرا بڑا دائرہ آتا ہے اور اس کے ساتھ تین دفعہ لفظ اصل 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 دار اسماء صفات میں سوپر نفس کے یہ تسبیح آتی ہے پھر قرآنِ گریم کے آیاء کریم وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُوْ اب اللہ کریم ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں یہ صورت چیزوں ترجمہ جب آپ دیکھیں گے اب انسانی حیات کو دیکھیں تو وہ جب محبت کرتا ہے تو جان کر محبت کرتا ہے انجانے تو محبت اسے نہیں ہوتی کسی حد تک کوئی شناسائی کوئی تعلق کوئی دیکھنا کوئی سننا کیسے وہ محبت کرے اللہ کریم کی ذات تمہا وراؤ وراؤ انسانی دسترست تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ شانِ ربوبیت کو وہ سمجھ سکے قرآنِ کریم فرماتا ہے کہ سارے یہ جو سمندر ہے یہ سیائی ہو جائے اور اس طرح کے ساتھ اور سمندر سیائی ہو جائے اللہ کریم کی صفات لکھی جائیں تو یہ کم ہے یہ پوری نہیں ہو سکیں گی خود قرآنِ کریم فرماتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے ہاتھے میں ہی نہیں آرہی ہے ذات تو یہ محبت کیسے کرے اللہ جللہ شانہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا قُلْ اِن کُنتُم تُحِبُونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اب یہ کہہ دینا کہ بندگی کی طلب نہیں تھی یہ بات ماننے میں نہیں آتی اس لیے کہ کوئش ہے جس مقصد کے لیے ہو اس مقصد کے حصول کے ذرائع اس کے اندر پیداشی طور پر ہوتے ہیں کوئی اجاد جس مقصد کے ہو اس کے اندر اس مقصد کے ذرائع تخلیقی طور پر رکھے جاتے ہیں تو وہ اس بات کو پورا کرتی ہے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا جائے چاہے آپ ایک لائٹ لے لیں چاہے آپ اس کیمرے کو لے لیں چاہے آپ موبائل کو لے لیں کسی شئے کو بھی لے لیں جس مقصد کے لیے اب لائٹ بنائی گئی ہے روشنی دینے کے لیے مائک بنایا گیا کم آواز کو لے کر بلند کرنے کے لیے اس کے اندر جو بھی ترتیب ہوگی اس ترتیب میں یہ چیز موجود ہوگی کہ یہ آواز کو بلند کرے یا لائٹ ہے تو اس کی بناوٹ میں یہ چیز موجود ہوگی کہ وہ روشنی دے اس روشنی دینے کے لیے طاقت کہاں سے لے کیسے لے یہ الگ موضوع ہے لیکن اپنے مقصد کے لیے اس کے اندر وہ حصہ موجود ہوگا جس کے لیے اسے بنایا گیا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہر شہر جو بنای جا رہی ہے جسے کہتے ہیں سائنس دان کہ میں اجاد کر رہا ہوں حالانکہ وہ مرتب کر رہے ہیں جو صورت بھی ہو جو بنای جا رہی ہے اس کی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جس مقصد کو ہے اس لیے ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پھینک دیتے ہیں کہ جی اب تو ضرورت نہیں ہے زائد حصہ ہے اس کو کدہ سمال کر تو جب ایک ایک چیز جو بنای جا رہی ہے اور ایک ایک چیز کی ضرورت جسے چاہیے اس کے مطابق چیز کو خریدنے یا لینے جاتا ہے یہ کیوں نہیں سمجھاتی کہ اس کارگاہ حیات میں اس مخلوق میں جس مخلوق کو خالق نے مرکزی حصیت دی اور جسے نعابت عطا فرمائی جس میں انبیاء اور رسول مبوض فرمائی جسے کلام ذاتی سے نوازا یہ ماز پیداش فضول ہے اس کا مقصد نہ ہو اور قرآن و حدیث جب اس کے مقصد کو عبادت بیان فرماتے ہیں تو پھر تخلیقی طور پر ہر بشر کے اندر عبادت کا جذبہ یا اس کی اہلیت یا اس کے اختیار کرنے کی جو تڑپ ہے اس کے اندر موجود ہے پیداشی طور پر قطع نظر اس کے کہ وہ پیداش مسلمان کے گھر ہے یا وہ پیداش کافر کے گھر ہے یا وہ پیداش مشرق کے گھر ہے کہیں پیدا ہو رہا ہے اس بشر کے اندر تخلیقی طور پر یہ جذبہ موجود ہے اب جب بندہ حق کو نہیں پاتا تو کہیں نہ کہیں سعیدہ ریز ضرور ہوتا ہے چاہے دولت کو سعیدہ کر رہا ہے کسی ذات کو سعیدہ کر رہا ہے عزت و اپنی انا کو سعیدہ کر رہا ہے دنیا کی حیثیتوں کو سعیدہ کر رہا ہے جو یہ کہتے ہیں ایسے بھی دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے ان کی زندگیوں کو بھی خرید کر دیکھو وہاں بھی چٹول کر دیکھو وہ کسی نہ کسی شیع کی محبت میں وہ بھی گرفتہ پیداشی جذبہ ہے اس کو حق کی طرف نہیں لے کر جاؤ گے تو کہیں تو وہ تمہارا ماتھا ٹھیک گئے تو جب بات یہاں محبت کی آتی ہے اور وہ جذبہ جو موجود ہے اس کو نکھارنے اور اپنے مقصد تخلیق کو پانے کے لئے اللہ جللہ شانہو نے اپنے حبیب کو فرمایا فرما دیں میرے حبیب نے ارشاد فرما دیں آپ اعلان کر دیں بتا دیں سب کسی کو وہ محبت کی اصل درکار ہو کسی کو مقصد تخلیق پانا ہو کوئی چاہے کہ وہ وہ مخلوق لیکن خالق سے وہ محبت استوار کرنا چاہتا ہو تعلق چاہتا ہو اس کا کرم اور اس کا احسان چاہتا ہو اے میرے حبیب وہ آپ کا اتباہ کریں من احبہ سنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد احبہ نہیں فرمایا کہ جو محبت آپ سے کرنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہی ہے آپ کا ارشاد حالی کا مطلب کہ آپ کی سنت سے جو محبت کرے گا تو یقیناً وہ محبت اس پیمانے پر آئے گی کہ اس نے آپ سے محبت کی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آپ کی پیروی اب آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے بیٹھ کر محبت کے تقاضے اور محبت کے پیمانے بناتا لے اتباہ قرآن کریم بھی بیان فرما رہا ہے اور اتباہ کی جو صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی اب بات ساری جو آ کر رکی وہ آ کر رکی اتباہ پر اور اختیار کرنے پر اور عمل پر یہ باتیں عملی ہیں یہ باتیں فقط ماز افثانوی نہیں ہیں ماز سوچ کی نہیں ہیں ماز خاشات کی نہیں ہیں اس کے لئے عملی صورت درکار ہے اور رب کائنات نے لین اسلام کا تحفظ کا ذمہ لیا ہے جب کلام ذاتی کو حفاظت علیہ نصیب ہوئی تو حدود و قیود وہ ارشادات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ آمال اور معاملے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اس کے عرف وہ حیات جسے سینچا گیا جس کی نشانی خیر و قرون کے تین حصوں میں ملتی ہے وہ انداز زندگی کا وہ انداز فکر وہ روز مرہ کے زندگی کے پہلو ساری حدود و قیود وہ ہیں جب قرآن کریم کو حفاظت نصیب ہوئی تو اس کے معنی و مفاہیم کو بھی پھر حفاظت نصیب ہوئی معنی و مفاہیم ہوئے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو پھر اس ساری بات کو ایک نکتے پر لے کر رہے ہیں تو پھر بات آگی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں ذاتی کردار پر بات آگی تو جب ذاتی کردار پر بات آ جائے گی تو اللہ جللہ شانہو نے یہاں جو آیہ کریم میں ارشاد فرمایا اس میں فرمایا یا ایہا اللہزین آمنو مین یرتضا منکم ان دینی فصوفیات اللہ بکومی يحبوہم ویحبونہو فرمایا اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو انقریب اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جن سے وہ محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں یہ بھی بات ضروری ہے سمجھ لینے کے لئے اسلام خطرے میں نہیں ہے مات کمی کی آئے گی تو ہماری طرف آئے گی رب کائنات نے مومنین کو مخاطب فرمایا انہیں مخاطب فرمایا جو دعوی ایمان رکھ رہے ہیں جو کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا ایمان لانا اللہ کی شان کو بڑھا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اضافہ کا سبب ہو سکتا ہے یا خدا نہ خواستہ تم نہ چاہو انتحار حصے میں کسی نکتے کی کمی کا سبب ہو سکتے ہیں تمہاری ضرورت ہے یہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ تم اپنے مقصد تخلیق کو پاؤ یہ جہان عرضی اور فانی ہے یہ خواہشات ٹوٹ جائیں گی یہ لذتیں بگڑ جائیں گی ان کی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لذتوں کو بلا دے اسے یاد کیا کریں اکثر یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرمایا موت موت کا کسرت سے یاد کرنا ان لذتوں کو بلانے کے لئے کافی ہے جن کے لئے ہم دین کو چھوڑ کر ساری زندگی ضائع اور گواہ کر دیتے ہیں زندگی گواہ دیتے ہیں اور وہ احساس نہیں رہتا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو احرزی اور فانی ہے چندلہ میں ہیں اور نہیں معلوم جو سانس لی ہے یہ سانس خارج ہوتے ہوئے اکھڑ کر ہوگی یا میری صحت کے لئے بہتر ہوگی کوئی معلوم نہیں اچکی پر ختم ہوگی یہ بات یہ اگلی سانس نصیب ہوگی معلوم نہیں اور جب یہاں فرمایا بندہ مومنین کو تو یہ فرمایا یہ اس کا احسان سمجھو اگر تم نہیں ہوگے تو کوئی اور ہوا جائے گا اور جو آئے گا اسے وہ درجہ اور وہ قیفیت دے گا کہ اللہ کریم ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اب اللہ کریم کی محبت کیسے نصیب ہوئی ہماری دسترس سے باہر ہے اس کی صورت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی جو حصے اختیار فرمائے اجماع امت ہم تک پہنچانے کا اللہ نے سبب بنایا یہ وہ صورت ہے جسے اختیار کیا جائے تو اللہ کریم محبت فرماتے ہیں اپنے بندے سے چونکہ اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے اسے بہت پیاری ہے اس نے فرشتوں میں اعلان فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے دنیا میں بسیرہ بھی دوں گا جو میری عبادت کرے گی فرشتوں نے ارز کیا بار اللہ جس قیفیت میں وہ پیدا ہوگی تفسیر یا تشریح کی صورت میں ارز کر رہا ہوں تو وہ تو فساد کرے گی اللہ کریم محبت جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا دنیا کے حال میں دیکھو ذکر کی معافل میں حدیث شریف کے دیکھو کہ وہ فرشتے جو دنیا پر مقرر ہیں کہ جہاں ذکر کی محفل ہو وہ جب پلٹتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے اور طویل حدیث ہے اس پر دیکھیں کہ ان کا ذکر اللہ جللہ شانو وہ اپنے فرشتوں میں کیسے فرماتے ہیں پھر اس کی کمی بیشی جس کے ساتھ اس محفل میں ہو اس کو بھی کیسے فرمایا جاتا ہے کہ وہ بھی بدبخت نہیں ہوگا کہ جو ایسی محافل جو اللہ کی یاد میں ہوں گی اس کے ساتھ اپنے مطلب کے لئے یہ دنیاوی ضروریات کے لئے بھی کہ اگر بیٹھا ہنس گیا ہے تو وہ بھی بدبخت نہیں ہوگا یعنی دار دنیا سے جب وہ رخصت ہوگا تو بحالت ایمان کس درجے کی بات ہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ایمان لے کر دنیا سے جا رہا ہوگا تو جب بات یہ آتی ہے دنیا میں بندہ دیکھ کر یہ سمجھ کر اور اس کی ذات ہماری دسترس سے باہر ہے تو جب اتباہ اختیار کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کریم محبت کرتے ہیں اور محبت کا حصول اگر دیکھیں کہ موضی جانوار ہے سام اکثر لوگ جو سام پکڑتے ہیں عام بندہ جانتا ہے جانے انہوں نے اس پر کیا دم پڑ دیا ہے کیا منتر پڑ دیا ہے تو ان کو کاٹ نہیں رہا محصوم بچے کے گرد کہیں سام پگر دیکھیں تو اس کو نہیں کاٹے گا اس لیے نہیں کہ اس کے نظریک وہ بچہ محصوم ہے تو وہ نہیں کاٹے گا موضی جانوار ہے اس سے کیا سمجھے اس کا تو کام ہے کاٹنا لیکن وہ کاٹتا تھا بہہ جب اپنے لئے یہ خطرہ محسوس کرتا ہے اب محصوم بچے کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کاٹنے والے کوئیش ہے وہ تو اس کے رنگ اور اس کو دیکھ کر کھیلنا شروع کر دے اب جب وہ اتمنان سے اس کو پکڑ بھی لیتا ہے تو وہ نہیں کاٹتا چونکہ وہ محسوس خطرہ کاری نہیں رہا ہوتا اس بچے سے جب بڑا یا کچھ سمجھ دار جو جانتا ہو یہ سام پہ وہ جب دیکھتا ہے تو سام بھی بھاگتا ہے اور قریب ہو تو وہ کاٹنے کو آتا ہے چونکہ وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی جو خطرات ہیں میرے لئے درست نہیں انسانی کیفیت جو ہے اس کے اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ایک جانوار محسوس کر رہا ہے اور جس کو نہیں کاٹ رہا اس کا کام ہی اتنا ہے کہ اسے سام سے خوف نہیں آتا وہ ہر وقت سامپوں میں بیٹھا ہے تو وہ جب سام کو ہاتھ بڑا کر پکڑتا ہے اسے نہیں کاٹتا ہے اس لیے کہ اس کے وجود میں کوئی ارتاش ایسا ہے نہیں کیفیت میں کہ وہ سام کو خطرہ محسوس ہو تو وہ پلڑ کر کاٹے تو یہ کیفیات کا اثر مخلوق میں محسوس ہو رہا ہے پھر آپ کسی سے محبت کریں تو اللہ معالی وہ بھی آپ کا لحاظ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ اپنے دل میں کسی کے بارے میں نفاق رکھیں الفاظ جو بھی رکھیں کبھی اس کا حال کھلا تو وہ بھی نفاق سے ہی بھرا ہوا ہوگا انسانی جذبات جس طرف جاتے ہیں اس طرح کا اثرات وہاں مرتب ہوتے ہیں کہ قصول ہے مخلوق اب جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے تو یہاں بات سمجھا جاتی ہے کہ اللہ جللہ شانو نے جسے پیدا فرما اس کی تو مخلوق ہے اسے تو عزیز ہے اسے پیادی ہے پھر جب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تباہ کرے گا تو اللہ کریم اسے معبوب ٹھہرانا شروع کر دیں گے اور جب وہ معبوب ٹھہرانا شروع کر دیں تو بے شک ہماری دسترس سے بائر اس کی ذات ہمارے اندر جذبہ محبت وہ پھوٹنا شروع ہو جائے گا کہ پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے آمال پر سال آمار پر مجھے جنت نصیب ہوگی اور آمال بد پر جو ہے یہ مجھے دوزخ دیکھنی پڑے گی اور سختی جھیل نہیں پڑے گی پھر عشق اٹھے گا اندر سے جذبات ہوں گے اللہ کی رضا میں رضا اس طرح ڈھل جائے گی کہ یہ نہیں سوچ ہوگی کس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک ہی بات سامنے ہوگی کہ جس بات پر اللہ راضی ہو میں اسے اختیار کروں اللہ کریم کی جب محبت نصیب ہوگی تو بدلے میں پھر محبت پیدا ہوگی اور جب محبت پیدا ہوگی تو ایک عشق نصیب ہوگا اتباہ کا اور یہ جو عشق و محبت اور اس میں حدود و قیود سے تجاوز کی باتیں آتی ہیں یہ درست نہیں ہے یہ پھر کوئی نفس کا یہ حصہ ہوگا یا جذب کی کیفیت کی بات کر دی جاتی ہے یا مجیوب کا آلہ ہونا بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا عاشق ہے کہ یہ تو مجیوب ہو جسے اپنے حال کی ضرورت نہیں اسے کسی کو کیا دے سکتا ہے سالک المجیوب وہ وہاں پھر ٹھیک ہے مجیوب سالک تو کسی کام کر نہیں تو اپنے کسی کام کر نہیں وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے سالک المجیوبی کا مسافر وہ پھر بات ہے پھر سمجھ جاتی ہے کہ ہاں اس سے تعلق ہو تو کوئی سہ نصیب ہو سکتا ہے تو جب یہ محبت نصیب ہوگی اس محبت سے اتبا اور خالص اتبا جس میں سودے نہیں ہوں گے اور جب سودے نہیں ہوں گے تو پھر عبادات کا بدلہ بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہوگا میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی پھر مجھے بیماری کیوں ہے اتنی تسبیعات کرتا ہوں درود شریف کی سمجھ نہیں آتی پھر میرے گھر میں مسائل کیوں پیدا ہو گئے ہیں یا کوئی کہتا ہے میرا رشتہ نہیں ہو رہا کسی نے میری روزی بند کر دی پھر یہ جو کمزوریاں ہیں اور تارے ہیں چھوٹی چھوٹی شرکی یہ ساری حضف ہو جائیں گی بڑا واضح صاف بندگی کا تعلق نصیب ہوگا اور اس تعلق میں بندے کو پھر کوئی خوف نہیں محسوس ہوگا کسی کی ملامت رکاوٹ نہیں کرے گی دنیا کے رواجات ہم اپنی زندگیوں کے دیکھیں نا جی دین چھوڑ دیتے ہیں رواجات کو رواجات کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے میری تو ناک کٹ جائے گی پھر سمجھ آئی نا کہ کس درجہ کا تعلق ہے اس کس درجہ کا عشق ہے اور محبت کے کیا پیمانے ہیں تو یہاں اللہ رب العالمین نے جب مخاطف فرمایا کہ وہ لوگ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اگر تو کوئی بھی دین سے پھر جائے تو کوئی سمراد ایک بھی ہے اور تمام بھی ہیں کہ کوئی قید نہیں ہے تو پھر جائے تو آنے قریب اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جن سے وہ محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کریں گے اگل حصے میں وسط بیان فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے یعنی جنہیں اللہ کی محبت نصیب ہو وہ لوگ کیسے ہوں فرمایا مسلمانوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے از اللہ تن علی المومنین عزتن علی القافرین اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اس سے تو آپ کا کلام یا لیندن درست ہو اور جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ کاربار کر کے اس کا بیسے کھا جائے یا اس کی گردن اڑا دی زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا حق اللہ کریم نے ہر کسی کو دیا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوصاف بیان کی ہیں قرآن کریم نے یعنی کافروں کے ساتھ سخت ہیں اور آپ اس میں محبت ہیں اب اس کی معنے کو صرف فقط معنے کو دیکھیں گے تو یہی بات سمجھے گی جو ترجمہ میں نے بلا لیکن جب اس کی تفسیر یا اس کے مفاہیم میں جائیں گے تو سمجھے گی کہ محبت ہو یا نفرت ہو دونوں کی حیود و قیود وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ایسا نہیں ہے کہ تم حبت میں بھی اپنے جذبات پر اپنی مرضی پر اپنے نفس پر چلا جا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نفرت میں بھی اپنی خواہشات کی تکمیل پر چلا جا اللہ سے تعلق درکار ہے اللہ کا احسان درکار ہے اللہ کریم تم سے محبت فرمائے یہ صورت درکار ہے تو تیری خواہشات بھی حدود سے تجاوز میں جائیں جو حصے اللہ نے تجھے محبت کے دیئے ہیں جو جذبات نفرت کے دیئے ہیں ان کے استعمال اور ان کے جگہ پر بھی یہ خیال کرو کہ یہ دین اسلام سے تجاوز پر نہ آئے تو خصوصیت پہلی جو یہاں بیان فرمائی جاری ہے وہ یہ ایک وہ مسلمانوں سے نظمی کریں اب دیکھیں یہاں اسی نکتے سے دین اسلام کی دعوت کا بھی ترغیب نصیب ہوتی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے رات کو سہرا میں آگ کا علاو جل رہا ہو اور ہر طرف سے پرمان میں اس میں آگ کر گر رہے ہیں اور جل رہے ہیں اور کوئی بڑی تڑپ سے ہر طرف کوشش کر رہا دوڑ کر کہ ان پرمانوں کو روکا جائے کہ آگ میں نہ جلو اس طرح اللہ کی مخلوق کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے رہے ہیں اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد محسوس کیا اور اس درد پر اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں تبلیغ فرمائی کہ خود قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر چھوڑیں گے میرے معبو ان کافروں کے درد میں تو یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنا کیا پا لیں گے آپ ان کی تڑپ میں اپنے آپ کو ہلاکی فرما لیں گے قرآن کریم کے بیان ہے جس کا مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں تو جب بندے مومن کو یہ کیفیت کہ جس کی تسبیح فماد زبانی یا استاد کا بیان سماد سے ٹکرا کر ختم ہو جائے نہیں اس کی کیفیت جب اصل نظر آئے گی اصل معسوس ہوگی کہ یحبوہم ویحبونہو وہ مخلوق خدا کو اللہ کا کلام اور یہ حق پہنچانے کی تڑپ لے کر چل پڑے گا صرف اختیار کر کے بیٹھ نہیں رہے گا مخلوق تک یہ باتیں پہنچائے گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بات تم تک پہنچے تو اس سے آگے پہنچو اس کی تبلیخ کرو مخلوق تک پہنچو تو مبلغ خود انکار کر کے لوسروں سے انکار اقرار نہیں کرا سکتے تو جب اقرار کی قیفیت اس جذبہ تک سالک کی صورت میں پہنچے گی تو اس کا ہر عمل ہر بور ہر قدم اسلام کی اشاعت کے لیے مخلوق کو حق سے آشنا کرنے کے لیے اور خالص تن بے لوس ماز رضائے باری طالعہ کے لیے یہ صورت اسے نصیب ہونا شروع ہو جائے کی کافر سے بھی جو تکلیف ہے اس کے کفر کی ہے اس کے لیے بھی کوشش کرے گا کہ ایسی صورت ہو کہ اسے بھی ایمان نصیب ہو اور تبلیغ کی سب سے جو خوبصورت انداز یا پہلو اہد صحابہ میں ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ کردار لمبی تقریریں اٹانا نہیں ملتا بحث مواسع کے جھگڑے نہیں ملتے ایک بات ملتی ہے کہ وہ ہشتیاں جہاں گئیں جس نے دیکھا جس سے برطوع کیا جس سے کلام کیا وہ پہلو نہیں چھوڑے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے تعلیم فرمائے اور وہ اتنے عالی ہیں کہ ہر جگہ کا ہر معاشرہ دنیا بھر میں جس وقت میں جس سطح کا جو معاشرہ بھی ہو وہ ویسا آلہ ہو نہیں سکتا جس طرح وہ ارشاد عالی صلی اللہ اللہ صلی اللہ اور جو انہیں بہینے ہی اختیار کرتا ہے وہ پھر نمونہ ہو جاتا ہے مخلوق کے درمیان از خود روگ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا بجائے یہ سے نقصان تو ہو رہا ہے لیکن جوٹ نہیں بول اس کے لین دین میں حق اور سچ ہے یہ بولتا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہے یہ دنیا کو فانی جانتا ہے اور حقیقت وہی رکھتا ہے جو اللہ جللہ شانور نے سے بیان فرمائی تو زندگی کے معنے بدل جاتے ہیں اور یہی زندگی جو دل دل کی صورت میں سے دنیا کی زندگی اپنے اندر کھینیتی ہے یہ قرب الہی کے لیے سیڑی کی صورت بنتی چلی جاتی تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ جذبات جو ہیں وہ بھی اللہ کی پسند کے مطابق آئے پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَحَافُونَ عَلَوْمَتَ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ دھرنے والے جہاد کی دو صورتیں بیان فرمائے گئی ہیں اور دونوں کی جہاں ضرورت پیش آئے سوچنے کی پھر ضرورت ایسے نہیں کہ میرے عمل پر کوئی کیا رائے قائم کرے گا جب مخلوق کی آراء کو دے کر آمال اختیار کیے جاتے ہیں تو وہ آلہ نہیں ہوتے ادنہ بھی انہیں نہیں کہا جا سکتا اگر واقعتا پیمانہ لگا جائے تو منفقت کے کسی درجہ میں چلے جائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں کیا کروں ہماری تو حالت یہ ہے کہ لائٹ ہو اور سفی کران ہو تو ہمارا اذان دینے کا وقت اور ہے لائٹ نہ ہو اور ہماری آواز کہیں نہ جا رہی ہو ہمارے اذان دینے کا وقت اور ہے امامت پر کھڑا ہوں چند لوگ کھڑے ہیں تو نماز کے ادائیگی اور ہیں اور اگر پیچھے سیکھڑا کا مجمع ہے تو پھر میری انداز جو ادائیگی کا ہے نماز کا وہ اور ہو جائے اس مخلوق کے لئے میں نماز پڑھ رہا ہوں یا اس خالق کے لئے پڑھ رہا میرے پیچھے دو شخص ہیں یا تین شخص ہیں میرے پیچھے تین ہزار کا بجمع ہے دونوں صورتوں میں میں سبحان ربی العالی کس کے حضور پیش کر رہا ہوں اور دونوں صورتوں میں وہ حاضر ناظر ہے اور دونوں صورتوں میں اس کے روح پر ہوں جب میں مخلوق کو دے کر عبادت کو کر رہا ہوں یا مخلوق کو دے کر عبادت چھوڑ رہا ہوں تو پھر یہ منافقت کے کسی درجے میں جائے گی نہیں تو اور کہاں جائے گی یہ اللہ اللہ کی یاد ہے جو یہ نکتے کھول دیتی ہے واضح کر دیتی ہے ورنہ ہم اپنی باتوں میں اپنے کلام میں اپنے زور بیان میں استاد کا پڑھانا اور شگرد کا اور آجاتی اللہ کی رضا نہیں رہتی اور اللہ کی رضا وہ واحد حصہ ہے جو اس منافقت سے نکال کر لے آتی پھر ان کی جو صورت دوسری بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ وہ مجاہد ہیں ہر صورت تعمیل حکم انہیں غرض نہیں ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا اور یقین مانیں زندگی کا بہترین انداز جو بسر کرنے کا ایک ہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ بسر فرمائے اور کوئی دوسرا نہیں وہاں کے حالات پر غزوات تو سرایہ کے بیان میں سیرت پاک کے متعلق جتنی تحریریں ملتی ہیں مکی زندگی سے ملتی ہیں مدنی زندگی سے ملتی ہیں غزوات کے درمیان کی باتیں ملتی ہیں آپ دیکھیں کیسی کیسی اجہ کر رہے تھے کفار کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے کیسے کیسے الفاظ اور کیسے کیسے تانے دے رہے تھے ہر ایک تانہ ہر ایک وہ آواز جو آپ صلی اللہ بس جائے بندہ کسی چیز کی کوئی تنگی اور رکاوٹ رہتی نہیں اور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو چانے والے وہ متقبر ہو جاتا اور کسی کو کچھ نہیں جانتا وہ تو ان کو بہت کچھ جان رہا ہوتا ہے جو اسے کچھ نہیں جانتے جو ان سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں وہ بدلے میں ان کے لئے بھی زیادتی نہیں سوچ رہا ہوتا اور یہ انتہائی غلط فکر آئے کہ انسانیت مذہب ہے انسانیت تو سکھاتا اسلام تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں معلوم تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں یا چودہ صدیہ کا جو حق بیان فرمایا گیا تب سے لے کر آج تک جہاں تجاویز ہے وہاں کی حالات دیکھ لیں کوئی دنیا کا قانون جسے بہتر کہا جائے جسے ویل فیر کا نام دیا جائے کوئی بات ایسی جسے عالی قدر یا عالی اخلاق کی صورت کہی جائے ایسی ہے نہیں جو چودہ صدیہ پہلے اس دنیا میں کہیں رائچ غیر مسلم معاشروں میں بھی کہیں کوئی اگر اخلاق قدریں جنہیں بہتر کہا جا سکتا ہے وہ بھی وہ ہیں جو فرمایا ہے ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ اس سے باہر کوئی چیز نہیں اور جب یہاں بات آتی ہے تو وہ کسی کے کہنے سے نہیں آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حکم کے طابعے اور اللہ کی رضا کو چلتا ہے چونکہ اس کے سامنے کسی کہنے والے کے الفاظ ہوتی نہیں اسے مقصود ہے اللہ کی رضا اللہ اللہ فرمایا ذالک فضل اللہ یوتی مہی شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہیں اطا یا اللہ ہمیں اطا فرما دے اس کا فضل ہے اور صاحبہ کے جہاں بیان فرمائے گئے وہاں بھی رکوع سجود عبادات اور وہ تڑب نیان خانے دل تک جو اعتدال کا بیان آئے اس کی صورت میں بھی فرمایا گئے وہ یہ کس لیے چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا درکار تھی ہے کوئی جو اپنے اللہ کے ذور جھولی پھیلائے کہ بار اللہ جو طاقت تو نے دی تیرے حکم پر صرف ہوگی ہے کوئی جو یہ چاہے بار اللہ میری جو بھی طلب ہے تیری ذات ہے ہے کوئی جو چاہے کہ یہ عالم فانی ہے بار اللہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے تیری رضا کا مسافر ہو جائے اپنے حبیب کا تباہ عطا فرما دے ہے کسی کے سانس میں جو اللہ کا تقرار اس کی رضا کو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خالی جائے وہ جولی خالی جائے اس صدا کو کوئی نہ سنے یہ ہو نہیں سکتا اس کی شان کریم اور رب العالم تو نافرمان کو بھی دے اسی حیات میں جو مقابل شیطان کھڑا ہو کر حضب و شیطان بنا رہا ہے اسے بھی سانسیں اسی کی دی ہوئی ہیں جن سے وہ بھائیات کو اس بھائیات میں تو رب العالم ہے ضروری ہے کہ جو جولی ہم کر رہے ہیں اس کے حضور اس میں ہمارے کردار کے چھید نہ ہوں جب کردار کے چھید ہوتی ہیں تو الفاظ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی منفقت ہوتی ہے تو وہ فرماتا ہے ذَلَكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاعَهِ اللَّهِ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرماتے وَاللَّهُ وَحَسِعُنْ عَلِيمِ وَاللَّهُ کا شائش والے ہیں جاننے والے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں بے حدو بے حساب ہے اور وہ جانتا ہے کلام کرنے والے صحابِ کلام کی نیت کو وہ جانتا ہے سامے کے حالات سے وہ واقف ہے اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو اس کی حد اس کی ذات سے باہر سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ واقع ہے اس کی ذات ساری تعریف اس کی لئے ہر چیز پر آہارتہ ہے اس کی ذات باری طالع کوئی شئے اس کی ذات سے باہر اور جب یہ صورت نصیب ہوتی ہے اور تینوں دوائر جو ہیں ان کے انوارات نفس پر پڑتے ہیں اللہ کریم اس صورت کو راسخ فرمائے بندہ گناہگار یہ سمجھتا ہے کہ وہ بات جو آخرت میں نفس مطمئنہ کی اللہ نے ارشاد فرمائی ہے اس کی ابتداء یہاں سے ہو جائے دنیا دار اور لمحل ہے ایسے نہیں ہے کہ وقتی کفیت درکار ہے ایک تسلسل درکار ہے اللہ کریم اس حق کا تسلسل ٹوٹتی سانسوں تک عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام وعلا حبیبی محمد وعالی وصحبہ ربنا بہر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کیا اللہ تیرے در پر تیری رضاق کو جمعائے اسے قبول فرمائے یا اللہ تو غفر رحیم صدق دل سے اتبائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے دین اسلام کی سمج اور اس پر عمل کی توفیق دار دنیا آیات دنیا مشکل ہے اسے سہل فرمائے یا رب العالمین تو غفر رحیم ہے ہما وقت ہر رہزے اپنا موتاج رکھنا مخلوق کی موتاجی سے بچان تو غفر رحیم ہے جنہ حق آیات 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 اس کے بہت اس کے باہو میں محفوظ رکھ تو غفور رحیم ہے میرے مالی ربی یسر والا آت سلطہ محمد سلاللہ تعالی میرے خلقی محمد سمید